نیند کے وقت انسان قیام کی حالت میں نہیں رہتا سو جاتا ہے لیٹ جاتا ہے فعالیت چھوڑ دیتا ہے ادراک ختم ہو جاتا ہے فرقات سکنات بند ہو جاتی ہیں بلکل جمود کی حالت میں آ جاتا ہے یہ جمود یہ حالت نوم انسان کی اصلی حالت نہیں ہے طبیعی بنیادی حالت نہیں ہے یہ مسلط تھونسی گئی ہے خستگی نے تھکاوٹ نے ملال نے یا اور عوامل نے مل کر انسان کو نیند کے آغوش میں دھکیل دیا ہے اور نیند میں جانے کے بعد انسان میں تحرک ختم ہو جاتا ہے قیام ختم ہو جاتا ہے دوبارہ نیند سے اٹھانا اور حالت تحرک میں لے آنا قیام میں لے آنا اس کو باعث کہتے ہیں باعثہ یعنی سوئی ہوئے کو جگار دینا اٹھا دینا اور حالت حرکت میں اس کو لے آنا قیامت کے اصاف میں سے بھی یوم البعث ہے قیامت تمام انسان مبعوس ہوں گے قیامت میں اس لیے کہ موت انسان کو اپنی اصلی حالت سے نکال لے جاتی ہے تحرک ختم ہو جاتا ہے قیام انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور اس حالت میں انسان رہتا ہے برزخی عالم میں موت کے بعد اور دوبارہ پھر انسان اٹھایا جائے گا اس نیند کی حالت سے موت کی حالت سے بے تحرکی کی حالت سے نکل آئے گا پھر اور اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا قیام کی حالت میں آ جائے گا جہاں ادراک و شعور دوبارہ بحال ہو جائے گا انسان کا اور تحرک انسان میں دوبارہ قائم ہو جائے گا اب خود بہت کچھ کہنے کے سننے کے کرنے کے قابل ہو جائے گا پھر اس لیے اس حالت کا نام بھی باعث ہے تیسری حالت جس کے لیے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جہاں پر افراد اپنی اصلی حالت سے جو اپنی طبیعی حالت سے نکل کر جمود کا شکار ہو جائے موت جیسی یا نین جیسی حالت ان کے اوپر تاری ہو جائے اور وہ ہے چہالت اور زلالت دو حالتیں ہیں جو موت سے مشابہت رکھتی ہیں طبیعی موت جیس طرح انسان کا تحرک ختم کر دیتی ہے نیند انسان کا تحرک ختم کر دیتی ہے حرکت و قیام و عمل انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور جو عمال انسان کو بجال آنے چاہیے وہ نہیں انجام دے رہا ہوتا اسی طرح کی تاثیر موت و نیند جیسی تاثیر جہالت کی بھی ہے اور زلالت کی بھی ہے اس فرق کے ساتھ کے موت اور نیند جو تحرک ختم کرتی ہیں اس میں انسان نیند میں انسان کی توانائی پھر بحال ہو جاتی ہے دوبارہ عمل کے قابل ہوتا ہے دوبارہ عمل کر سکتا ہے اٹھ کر جاگ کر اور موت میں انسان جب موت کی آغوش میں جا کر جموت کا شکار ہوتا ہے اور تحرک انسان کا ختم ہو جاتا ہے اسالتا انسان کو متحرک رہنا چاہیے حالت عمل میں رہنا چاہیے قیام کی حالت میں رہنا چاہیے لیکن موت کی وجہ سے انسان سے یہ فرصت ختم ہو جاتی ہے یہاں توانائی بحال نہیں ہوتی بلکہ انسان ہمیشہ کے لیے اس جموت کی حالت میں ہے جب تک قیامت میں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا لیکن یہ موت جن توانائیوں کے ساتھ انسان مرا ہے اسے ختم نہیں کرتی یعنی موت کے بعد ازمحلال کا عمل ختم ہو جاتا ہے انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد تباہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا اگر اپنے پیچھے کچھ ایسے تباہ کن امور چھوڑ نہ گیا ہو یہ شرط ہے کہ اپنے سنن اور اپنے عامال اپنے سلسلے پیچھے جو چھوڑ گیا ہے مثلا فاسد اولاد پیچھے چھوڑ گیا ہے فاسد میراس پیچھے چھوڑ گیا ہے فاسد مراکز بنا کر پیچھے چھوڑ گیا ہے بدتیں جاری کر کے پیچھے چھوڑ گیا ہے جن پر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ تباہی اس کے عمل میں شامل ہوتی جائے گی اس کے ایسے میں لکھی جائے گی لیکن خود سے جن تبانائیوں کے ساتھ مرا ہے وہ تبانائیاں مزید نابود نہیں ہوں گی موت ایک قسم کا لاکھ ہے ایک قسم کا کفل ہے کہ جیسا انسان ہے ویسا ہی رہے گا قیامت میں اٹھایا جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جیسا حالت میں مرا ہے کمی نہیں ہوگی اس کی تبانائیوں کے اندر لیکن جو جمود اور بے تحرکی گمراہی اور جہالت کی وجہ سے انسان کے اوپر تاری ہوتی ہے اس میں انسان مسلسل ازمحلال کا شکار ہوتا ہے ازمحلال یعنی تدریجی کمی انسان کے اندر آتی ہے گھٹا رہتا ہے انسان فاسد ہوتا رہتا ہے اور انسان اپنی حالت اپنی شخصیت تدریجاً بدلتا رہتا ہے کھو بیٹھتا ہے جیسے جانور مر جائے مردار ہو جائے اس کو کیڑے پڑ جائیں تو مسلسل اس کا جسہ گل رہا ہے پگل رہا ہے کیڑے کھا رہے ہیں اور وہ فاسد اناثر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے یہی پہلے حلال گوشت جانور تھا اور چلتا پھرتا تھا اگر یہ حلال کیا جاتا تو پکا کے کھایا جا سکتا تھا استفادہ ہو سکتا تھا لیکن اب چونکہ مر گیا ہے سڑ رہا ہے وہ عمل ازمحلال کا اس کے اندر شروع ہوا ہے یعنی فساد تدریجن اس کو ختم کر رہا ہے زلالت و جہالت دو حالتیں ہیں جو انسان کی اوپر مسلط ہو جاتی ہیں مختلف عوامل کے نتیجے میں اور انسانی وجود انسان کا پیکر یہ ازمحلال کا شکار ہو جاتا ہے فساد کا شکار ہو جاتا ہے گل نہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور تدریجن فاسد ہو کر انہی کیڑے مکوڑوں کی شکل میں چلا جاتا ہے جو انسانیت سے بہت دور ہو جاتے ہیں جب یہ حالت مختلف عوامل انسان کے اوپر ٹھونس دیں دلالت اور جہالت اس سے دوبارہ اٹھانا انسان کو نین سے جگانا آسان ہے یہ بات بہت آسان ہے نین میں اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کو اٹھایا جائے یا مرنے کے بعد اٹھانا ہرچند لوگوں کو تعجب ہے قرآن کریم نے یہ تعجب نگل بھی کیا ہے کہ بعض بہت تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم دوبارہ مبعوس ہوں گے من مرقہ دینا ہم اپنے قبروں سے دوبارہ لہت سے پھر اٹھائے جائیں گے پھر چل وہ تعجب نہیں اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ ایک دشوار کام ہے مشکل کام ہے وہ ان کی نظریاتی مشکل ہیں اعتقادی مشکل ہیں معرفتی مشکل ہیں جس وجہ سے وہ اس ہستی کے نظام کو سمجھ نہیں پاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر کے پھر دوبارہ زندہ ہو جائے لیکن جو کام جو باس بہت دشوار ہے جو اٹھانا بہت سخت ہے طاقت فرصہ ہے قبروں سے اٹھانا بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ مثالیں بھی دیں کہ تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ مشکل کام تھا پیدا کرنا تمہیں مرنے کے بعد اٹھانا تو اس سے آسان ہے پہلے تمہاری ہڈیاں بنانا بہت مشکل کام تھا وہ ہو گیا وہ آسان تھا اللہ کے لئے تو اب تو پیدا ہوئے ہوئے ایک شناخت رکھتے ہو دوبارہ تمہیں اس عالت میں لانا یہ مشکل نہیں ہے اور اس کی قرآن میں مثالیں بھی ہیں کہ یہ افراد ایسے ہیں جنہیں موت کے بعد خدا نے دوبارہ زندہ کیا یا حضرت ابراہیم کے لئے پرندوں کی ازمائش تجربہ کروایا خود حضرت ابراہیم سے کہ حضرت ابراہیم بھی چاہتے تھے کہ اس عمل کو مشہدہ کریں چونکہ انکار تو نہیں تھا حضرت ابراہیم کے اندر لیکن ایک تجسس تھا اندر کہ یہ ہوگا بہت زیبا کام یہ بہت دلچسپ کام ہوگا مردہ اٹھانا یا مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنا جب وہ بلکل خاک میں مل کے مٹی ہو گیا ہے اور اس کے سارے اجزاء منتشر ہو گئے ہیں یہ پھر دوبارہ کیسے تعالیٰ نے انہی کے ذریعے تجربہ کروا دیا یہ آسان کام تھا حضرت ابراہیم نے وہ پرندے پکڑے اور انہیں کٹا اور انہیں مخلوط کیا اور ان کی چٹنی بنائی اور گوشت ان کا سارا مخلوط کر کے مختلف جگہوں پر پراکندہ کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ ہارے ایک اپنے اپنے مقام سے وہ جوز آیا اور مل کر دوبارہ پرندہ بن گیا مشکل کام نہیں تھا مشکل کام یہ ہے کہ جب ایک قوم ایک طبقہ ایک معاشرہ ایک نسل یا کئی نسلیں تسلسل کے ساتھ جمود کا شکار ہو اور یہ جمود موت یا نیند نے ان پر مسلط نہ کیا ہو بلکہ جہالت اور ذلالت نے ان کے اوپر یہ جمود مسلط کیا ہو یہ بے تحرکی انہوں نے اس کے اوپر ٹھونسی ہو اس حالت سے نکالنا اٹھانا یہ سب سے دشوار کام ہیں اس کام کے لیے خدا وانتبارک وطالہ نے نظام مقرر کیا ہدایت کا نظام بنایا اور انبیاء ارسال فرمائے انبیاء کے ذریعے اس جمود کو توڑنا اور اس زلالت اور جہالت کے مغلوب انسانوں کو دوبارہ قیام کے حالت ملانا اور اپنی اصلی راہ پر ان کو لے آنا جہاں پر مثلاً مثال دیں اگر اس کی کہ اگر تعلیمی ادارے کے اندر عمل تعلیم جمود کا شکار ہو جائے تربیت کا عمل جمود کا شکار ہو جائے نہ استاد پڑھاتے ہو نہ طالب علم پڑھتے ہو نہ کوئی نظم ہو نہ کوئی وقت پہ آتا ہو نہ کوئی اپنی ذمہ داری سمالتا ہو یہ جمود ہے یہ اس ادارے کو اس جمعیت سمیت دوبارہ اپنی تعلیمی فعالیت میں واپس لانا جمود سے نکال کر اور ان تمام عوامل کو برطرف کرنا معلمین جن آفات کا شکار ہو گئے ہیں وہ ان سے ختم کرنا طلاب جن آفات کا شکار ہو گئے ہیں وہ ختم کرنا مسئول مدیر جن آفات کا شکار ہو گئے ہیں وہ ان سے دور کرنا اور طبعی غیر طبعی انسانی عوامل جتنی بھی عوامل اکٹھے ہو کر جنہوں نے تعلیمی عمل ختم کر کے اور جمود کا عمل تاری کیا تھا ان سب کو برطرف کر کے پھر سے یہ مجموعہ اس تمام جمعیت کے فرد فرد کو پھر تعلیمی دھارے میں لانا اور تعلیم کا عمل بہترین انداز سے سرط کے ساتھ سبقت کے ساتھ پھر سے اجرا کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے قیام تعلیم کا قیام یعنی تبارہ تعلیمی عمل اپنی اصلی حالت میں آ جائے اور پھر سے تربیت کا عمل شروع ہو جائے یہ بہت طاقت فرصہ کام ہیں کمرشکن کام ہیں خدا ون تبارک وطالہ نے انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ جمعود و رکود کا شکار معاشرہ دوبارہ پھر قیام کرے قیام سے مراد نہ کہ قیام اب کھیتوں میں کام کرے یا بازاروں میں جا کر تجارت کرے وہ تو کر رہے تھے اسی جمعود کی حالت میں کر رہے تھے فساد کی حالت میں کر رہے تھے فاسد معاشروں میں کھیتی باڑی نہیں رکتی فاسد معاشروں میں قسمکار نہیں رکتا فاسد معاشروں میں تجارت نہیں رکتی فاسد معاشروں میں سنت کا پیہ جام نہیں ہوتا فاسد معاشروں میں کھانا پینا جاری رہتا ہے لیندین جاری رہتا ہے جس طرح سے ایک مردار جانور جس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں فاسد جانور جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں وہ کیڑے آ جا رہے ہیں کھا پی رہے ہیں یعنی باقیدہ اقتصادی عمل جاری ہے تجارتی عمل جاری ہے تولیدی عمل جاری ہے ایک مکھی بیٹھتی ہے مردار کے جسم پر اور اس کے اندر وہ آلودگی موجود ہوتی ہے اور اس کے بیٹھنے سے اسی دن ہزاروں لاکھوں کیڑے اس مردار کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی وہ کھانے پینے کا عمل شروع کر دیتے ہیں پھر ان سے صبح و شام تولید ہوتی ہے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں یا اٹھالیس گھنٹوں کے اندر وہاں پر گنتی سے باہر بے شمار مخلوق وہاں رنگ رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے مردار کو چاٹ جاتے ہیں فاسد معاشروں میں یہ فعالیت متروک نہیں ہوتی کھانا پینا چلنا پھرنا رنگنا تولید نسل کرنا یہ فساد میں جاری رہتا ہے جہالت و زلالت جس رکود و جمود میں انسان کو دھکیل دیتے ہیں وہ سفر خلقت ختم ہو جاتا ہے وہ تکامل معاشرتی ختم ہو جاتا ہے انسان کا انسان جس نکتے کے لئے پیدا ہوا تھا اس طرف جہد ختم ہو جاتی ہے وہ سلوک و طریق ترک ہو جاتا ہے وہ معاشرے اپنی سمت کھو بیٹھتے ہیں جہد کھو بیٹھتے ہیں اور صرف یہی مردار کے جسم میں پڑے ہوئے کیڑوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں بڑھتے ہیں نوکریہ کرتے ہیں جاب لیتے ہیں کھاتے ہیں کھا کے پھر دوبارہ کماتے ہیں پھر کماتے ہیں اس کو پھر چاٹتے ہیں جو کماتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اور کھا کے پھر دوبارہ کمائی کے لئے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح کماتے ہیں اور کھاتے ہیں کماتے ہیں اور کھاتے ہیں لیکن مردار کے اندر ہی پیدا بھی وہی ہوتے ہیں مر بھی وہیں جاتے ہیں قبر بھی وہیں مردار کے اندر ہی بنتی ہے جبکہ قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا ایک مقصد معین کیا ہے اس مقصد کی طرف سفر تحرک ہے قیام ہے اس مقصود کی طرف جانا قرآن اس کو قیام کہتا ہے باقی سب جمعود ہیں کھانا پینا تولید نسل کرنا بچے پیدا کرنا کمانا اور کھانا یہ جمعود ہے اگر وہ تحرک نہیں وہ سمت نہیں وہ جہت نہیں اس جہت میں لانے کے لیے احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء مبعوض فرمائے